السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں بارش کے پانی میں ہر پریشانی کا حل ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے بارش بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو کسی برتن میں جمع کر لے اور اس پر سور رحمان پڑے اور وہ پانی کسی لا علاج مریض کو پلائے جائے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا حضرت سعیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان بارش کے پانی پر سور کوسر ستائیس مرتبہ پڑھ کر پی لے اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد سالے اللہ نصیبتہ فرمائے گا اور اگر کسی انسان پر کالا جادو نظر تاویز یا کوئی بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پر سور جن سور فلک سور ناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دے مریض کو جیسے ہی پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا حضرت بی بی سعیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں جمع کرے اور اس پر سور یوسف پڑھے اور صبح کو تھوڑا سا پیے اور چہرے پر لگائے رات کو بھی تھوڑا سا پی کر چہرے پر لگا دے جب کچھ ایام میں یہ پانی احتقام ہو جائے گا تو اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لیے تعریف کا مرکز بنے گی اور اگر کسی عورت کا شوہر اسے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی پہ یا ودودو یا اللہ دو سو سات مرتبہ پڑھ کر خود بھی پیے اور اپنے شوہر کو بھی پلائے اللہ کی طرف سے وہ بہت خوبصورتی پائے گی اور اس کے شوہر کے دل میں اللہ پاک بہت محبت پیدا فرما دے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں جمع کرے اور اس پر یا علیمو یا اللہ کا ورد دو سو سات مرتبہ کرے اور تھوڑا صبح کے وقت اور رات کے وقت پیتا رہے جیسے جیسے پانی انتقام ہوتا جائے گا یعنی ختم ہوتا جائے گا اللہ پاک اس کے دماغ میں اور اس کی نظر میں بہتری فرما دے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان بے روزگار ہے اس کو چاہیے کی بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں جمع کرے اور اس پر یا رزاقو یا رحمان دو سو سات مرتبہ پڑھے اور ہر مغرب کی نماز کے بعد اس پانی کو پی کر دعا مانگتا رہے جیسے جیسے پانی انتقام ہوتا جائے گا اللہ پاک اس کے لئے روزگار کی راہ کھول دے گا اور آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ